الحمدللہ میرا یہ ایک کامیاب نسخہ ہے جس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خواتین کو فائدہ ہوا ہے اس نسخہ کے استعمال سے بچے دانی مضبوط ہوگی خواتین کے چہرے کی چھائیاں بھی دور ہوگی لیکوریہ کا بھی خاتمہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوشحام دے امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام عورتوں کے انڈوں کے نہ بننے یا کمزور بننے پر ہے بیسے تو خواتین میں حمل نہ ٹھہرنے کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن آج ہم صرف خواتین کے ایکز نہ بننے یا کمزور بننے پر ہی بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خواتین میں ایکز نہیں بنتے یا کمزور بنتے ہیں پھر ہم علاج کی طرف آئیں گے وجوہات میں سرے فیرست عورتوں کا مہانہ نظام کی خرابی ہے دوسرے نمبر پر پی سی او ایس جسے ہم پولیسسٹ اوری سنڈروم بھی کہتے ہیں تیسرے نمبر پر وزن کا زیادہ ہونا چوتھے نمبر پر کمزوری کا ہونا یا پھر وزن کا کم ہونا پانچوے نمبر پر ہارمون کا ایم بیلنس ہونا اس سے اگلا نمبر بہت زیادہ ذہنی طراؤ یا ٹینشن کا آتا ہے اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو پھر بھی ایکز میں پرابلم آ سکتی ہے یہ چند ایک اہم وجوہات تھیں جن کا میں نے ذکر کیا آپ اپنے اندر وہ وجہ تلاش کریں جس کی وجہ سے آپ کے ایکز نہیں بنتے یا کمزور بنتے ہیں پھر آپ علاج کی طرف آئیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے ایکز نہیں بنتے یا کمزور بنتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ایک چھوٹا سا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم اے ایم ایچ کہتے ہیں اس ٹیسٹ میں مریض کا بلڈ لے کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کا لیول ایک نینو گرام سے تین نینو گرام کے درمیان ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایکز بن رہے ہیں اچھے ایکز بن رہے ہیں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے اگر اے ایم ایچ لیول ایک نینو گرام سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے دانی میں انڈوں کی تعداد کم ہے اور اگر اے ایم ایچ لیول پوائنٹ فور نینو گرام سے بھی کم ہے تو یہ قابل تشویش بات ہے جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھتی جائے گی اے ایم ایچ لیول کم ہوتا جائے گا یہ تو تھا ایک طریقہ دوسرا طریقہ ہے الٹرا ساؤنڈ کا مہواری کے بار میں یا تیرہیں دن آپ اچھا سا الٹرا ساؤنڈ کروالیں اس سے بھی ایگز کا پتہ چل جاتا ہے ایگز کی جانچ پرطال کے لیے یہ دو اہم طریقے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف پہلا طریقہ نوٹ کرلیں کہ آپ نے انڈے لینے ہیں اگر دیسی انڈے مل جائیں تو زیادہ بہتر ہے اوبالنے کے بعد انڈوں کے چھلکے جسے ایگز شل کہا جاتا ہے اس کو آپ گرائنڈر میں ڈال کر پیس لیں پاودر بنا لیں جتنا پاودر ہو اتنی ہی مقدار میں آپ نے اس میں شہد شامل کر کے نکس کرنا ہے اس کا ماجون سا بن جائے گا آدھا چمہنچ چائے والا دن میں تین مرتبہ صبح دوپہر شام کھانے سے تیس منٹ قبل یا کھانے کے تیس منٹ کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس نسخہ کے استعمال سے بچے دانی مضبوط ہوگی انڈے بنیں گے اور سہتمند انڈے بنیں گے اس کے استعمال سے خواتین کے چہرے کی چھائیاں بھی دور ہوگی لیکوریہ کا بھی خاتمہ ہوگا اس نسخہ کو کامس کم ایک ماہ ضرور استعمال کریں دوسرا نسخہ ایک خومیوپیتھک دوائی ہے جس کا نام ہے ایگنس کاسکرس کیوں اس کو آپ نے مدہ ٹنکچر میں ہی لینا ہے اور اس دوائی کے دس دس کترے دن میں تین مرتبہ آبے کپ پانی میں کھانے کے تیس منٹ کے بعد استعمال کریں یہ دوائی ایسی خواتین کے لیے ہے جن کے ایکس نہیں بنتے یا کمزور بنتے ہیں آزا کی کمزوری ہے ڈھیلا پن ہے رحم کا ورم ہے سودش ہے رحم کی کمزوری ہے ان تمام علامات میں ان تمام امراض میں یہ بہت مفید ہے اور یہ دوائی ایسی خواتین میں بھی مفید ہے جن کو ییلو کلر کا لیکوریا ہوتا ہے ہومیوپیتھی میں ایکس کے حوالے سے یہ ایک چوٹی کی دوائی ہے اس کو کمز کم ایک ماہ ضرور استعمال کریں ہومیوپیتھی کی اس دوائی کے ساتھ آپ ایک شل والا نسخہ بھی استعمال کر سکتی ہیں الحمدللہ میرا یہ ایک کامیاب نسخہ ہے جس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خواتین کو فائدہ ہوا ہے نسخہ کے ساتھ آپ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں فروٹ اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں فاسٹ فورد بزاری اشیاء سے پرہیز کریں دن میں آٹھ سے دس گلاس پانی کا استعمال ضرور کریں اور سب سے اہم بات جی ہے کہ ٹینشن نہ لیں پریشان مت ہوں ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے باقی کام اللہ تعالی نے کرنا ہے دوائی کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضرور کریں اور صدقہ بھی دیں صدقہ بہت چی بلاؤں کو دور کرتا ہے یہ تھا میرا آج کا مرماتی پروگرام خواتین کے ایکس کے حوالے سے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ٹاپکس پر پروگرام یوٹیوب پر موجود ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب کے سرچ انجن میں ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیر لکھیں تو میرے تمام پروگرام آ جائیں گے اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا دوبارہ کسی نئی مرماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ والسلام